شاہی صاحب شاہی 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 حبو جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ علی والے بتائیں یہ نبی کیا ہے خدا کیا ہے کہ بہت وڈی ہستی دی کال کرنکا اور موضوعوں کا ہے لیکن الحمدللہ ایک چودہ پندرہ سال پہلے سٹیج دے پڑھنا الحمدللہ دوہاڑی اس خادموں نے شروع کیتا اور الحمدللہ ہنتے ہر پاسی نعرے وجرے نے ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جاتا سبحانہ حالہ 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 مسائب سے بچانا دنیا میں اس طرح کا مجھے باپ دکھا دے جو موت کے پسٹر پہ بیٹوں کو سنا دے ابو جالو سے مس پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ علی والے پتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی میں کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے لبے کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو بولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کل کا جو بولا ہے مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاہ جی توجہ چمہ گا مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا جنہوں نے پالا تھا محمد کو وہ ہو گئے کافر اور قاتل حسین مسلمان کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے کیا کیا ابو طالب کا ہے قبلہ شاہ جی جس کو تری علی سے عقیدہ نہیں ملا 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 اسے مولا نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں وہ ایدر کے باپ کو جن کو خود اپنے باپ کا شکل آنے ابو جالو سے مذب پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ علی والے پتائیں کے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی ابو طالب کے بیٹے کی ہاتھ اچھا کر مولا لید باپے دناتے قسم خدا کی آج کوئی چار سال تحریک نمو سے رسالت چلائے کونے دو کروڑ کا چنازہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں باپا جی خادم رزی کی چنازے میں جانا اس لیے جانا اس لیے جانا کہ یہ بخش ہوئے ہیں ان کا چنازہ پڑھو بخش جائیں گے جو چار سال آقا کی نموز کی حفاظت کرے اس کا چنازہ پڑھنے سے بخش جائیں گے اور جو چالیس سال تلوار لے کے مصطفیٰ کی عفضت کرتے اوہ کوئی نعرہ بھی لگنا ہندہ نے پھر پڑھ رہا ہوں ابو چہلوں سے مس پوچھو مقامِ مصطفیٰ کیا ہے یہ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے میجبن نہیں ہوئے ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے بابا جی راج والی کی طرف میرا دل ہے اور آپ نے ہاتھ ہونچا کرنا ہے مولا علی دے نا دے ہاتھ اچھا کرنا میرے نبی دے سنت مولا علی دے نا دے آواز اچھی کرنا میرے نبی دے سنت مولا علی دے نا سن کے دونے ہاتھ اچھا کر کے مولا علی دے نا دا استقبال کرنا میرے آقا دے سوالاک سے آپا دے سنت سنت بو بکر صدیق دے الف دلے کے مولا علی دے یہ تک چننے سے آپا نے اسی ساریاں دے تابدارا لیکن دل ساکا مولا علی دے نا دے دھڑک دائے ہاتھ چاہ کے بول زبان کے ساتھ دل بولنا جدا ہاتھ چاہ نہیں ہو رہیا ضرابیت کو بندہ دو نمبر بھی ہو سکتا ہے زبان کے ساتھ دل بولنا تین بارہ اپنے اور کہنا ہے مولا علی کا ذکر کرنے کے لئے عشیاء ہونا ضروری نہیں مولا علی کا ذکر کرنے کے لئے سنی ہونا ضروری نہیں حلال زادہ ہونا ضروری ہے ہاتھ چوک کے بولو زبان کے ساتھ دل بولنا سبان کے ساتھ تل بولا دی مولا زمین بولی زمن بولا دی مولا نبی نے خمج فرمایا دی مولا علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں ترد ہوتا ہے میرے آنکھاں نے فرمایا دی مولا کسیدہ پڑا لگا بڑے لیکن پہلی باری دو میں ہاتھوں چکر کے حقیطہ میں چکر میں نارائے حیدری نارائے حیدری یا علی کسیدہ جب پڑا لگا یا علی کمیفل میں کبلہ سچیری شاہب کبلہ شاہ جی کبلہ نشائی شاہب توجہ چوانگا ریاض منویسی صاحب میں کسیدہ پڑا لگا نارائے حیدری یا علی کبی کبی مولا کبی اتوال میں کبی 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 خیلے موسیقی 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 بادل علی نولا جواب آدل علی دا چہرہ وے کھنوی نبی والے نبی والے نبی والے نبی والے نبی والے سواب آدل علی گردار نبی آدھا علی دستار ولیاں دی علی مشکل مشاوی ہے علی دے نام دے اندر مریضانی شفاوی ہے علی تقدیر دے گھوڑے لدے سکتا ہے رگامہ کھو قدے دوزت مصر سکتا علی دا ہر غلامہ کھو کل اینڈ دیا گئی آخری مصر آپنا لکا حلی دی پیار جے رکھنا ہے شکوے چھوڑ یاران دے کیونے سچیاری شاید دوازڑی سچیاری شاید دوازڑی چینڈی ہے چار میسرے بڑی تیزی نال میں پڑ جا مگا چودری عافظ فور صاحب وہ جو پہلوے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل ہو پھر چار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے جھگڑا نہ کر جا کھول کتابی یہی تحقیق کہے گی اور تم جو بھی کہو دنیا انہیں صدیق گئی صدیق کہے گی میراج ہے تو یہ چار مصر پیش کر دوں وہ پینکر عیسار میں تن دھالنے والا وہ دین محمد کو صدا پھالنے والا وہ حکم نبی پاک کا ناچ دالنے والا وہ ساپ کے چپڑے میں قدم ڈالنے والا جاؤ ابو بکر سا دنیا میں کوئی ڈھونڈ کے لاؤ اے اتنی سی جرت پھر سامنے ہمیں سکھایا صداقت کے بادشاہ نے علی علی کرنا حضور کی یہ حدیث ہم تک پہنچائی صداقت کے تاجدار میں علی کا چیرہ دیکھنا عبادت علی کی پشت دیکھنا عبادت علی کا نام لینا عبادت وہ بادشاہ جو ہمیں علی علی کرنا سکھا رہے ہیں ان کا ذکر کیسے بھولا دے کیسے بھولا دے انصاف تو کرو میں دوبارہ نہ آمانگا لیکن آج بولو سبانا میں اپنی مرضی دا مالک کا مرضی نہ لہونا لیکن آج چونکہ میں پھس گیاں دو تلواراں دےویں اس واسطے کراچی گیا تھا تن تلوار نہیں تھے دو تلوار سجیوں کھپیوں کھپی اس واسطے میں پھسے آیا تو اے میں میں عام لبدا نہیں یہ اور گالے کے ڈھولتے ہیں بغیر قیمت میرا تو ملیا تو میری قیمت سراف تو کچھ میں اڈھا سستا تھی عام کوئی نہیں اڈھا تا فقیر کوئی ٹائم ہی نہیں ہدا جیٹی تسی بے پروائی کیتی بیٹھی ہو گاج کے زوج نہ نارا لہو تے میں